موسیقی ہوتا ہے کہ گھر میں کتنی صفائی ہونی چاہیے اور سترائی ہونی چاہیے کہ اس کے بعد اگر آپ کا تھوڑا سا بھی گھر کا ماحول آگے پیچھے ہے تو اس کے رہنے سے علاوہ اور باہر سے آپ جا سکتے ہو تو اس کے بعد آنے جانے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تحفظ رکھنا ہے کیونکہ پہلے تو آپ کو جو اینا ہاتھ اچھی طرح سے صاف کرنے پڑیں گے اچھی طرح سے صاف کرنے پڑیں گے وہ بھی کس طریقے سے جیسے کہ آپ پانچ سیکنڈ یا تقریباً دو سیکنڈ جیسے جلدی بندہ ہوتا ہے تو اس کو کرونا وائرس جیسے ہوتی ہے شروع تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھائی ہمارے کو کونسی بیمار لگنے والی ہے کیونکہ یہ سانس سے بھی لگ سکتی ہے کسی بندے سے بھی لگ سکتی ہے یا سابون اگر گھر میں ایک ہی استعمال بندہ کر رہا ہے تو اس کو بھی لگ سکتی ہے کیونکہ اگر گھر میں ایسی ایسی چیزیں جو پڑی ہوتی ہے جس کو کوئی اس کا پتا نہیں ہوتا کہ کس بندے گا کیسے آنا جانا ہوا باہر سے پھر آگے اس کا جو اینا رہنا کیسے ہوا اس سے پتا نہیں چلے گا کیونکہ بیماری جب انسان کی جڑ سے پیدا ہوتی ہے یا کسی وجہ سے ایک وائرس ہوئی ہے خدا نہ خوف کرے کسی کو بیماری ہوئے نہ لگے مگر یہ اس ٹاپک کے حوالے سے ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی کرونا وائرس پہلے صفحہ سترائی جو ہے آپ کو اپنے ہاتھ اچھی طرح سے ساف کرنا ہے پڑیں گے کیونکہ لباس کی بھی جو ہے نا چیننگ کرنی پڑے گی اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ اور بھی علامات ہے کہ گھر میں بندہ بیٹھا ہے یا کوئی کچھ اس میں ڈرنے کا کوئی خوف نہیں ہے کہ بھائی ہمارے کو بیماری لگ گئی کہ کرونا وائرس ہے یا کوئی جراسی میں یا خاسی لگ گئی یا ذکام لگ گیا کوئی دھرنے کی بات نہیں ہے پھر اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد مارکس پہلنا ہے اور سابن بھی استعمال کرنا ہے سابن اگر گھر میں استعمال ایک ہی بندہ کر سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کر رہا ہے تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے مگر مارکس لازمی لگانا ہے کیونکہ موں پہ کیونکہ یہ ساس کی وجہ سے بھی لگ سکتی ہے اگر بندہ جا رہا ہے تو کوئی نوڑ لے لیا کوئی دکان سے کوئی کھریداری کر لی یا کوئی سامان یا کوئی چیز لے لی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا مگر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ اس کا جلد جلد بیماری کا حل نکل جائے گا اور اپنے حساب سے بندہ جو ہے نا رہنے کے حساب سے جو معاشرہ ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا کچھ نہ کچھ احتیاط کریں اسے کے بھائی آپ کو بتائیں کہ اٹلی میں دیکھونا کرونا وائرس کا کتنا اثر انداز پھیل گیا ہے وہاں پہ تیرہ سو ساڑھ لوگوں کو تقریبا جو ہے وہ مر چکے ہیں اس کے علاوہ پھر جو ان میں جو وائرس ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو چکی ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے کو یہ نہیں پتا کہ ہماری جان میں کتنا یہ گرماش ہے یا سینٹی میٹر کے حساب سے یا کتنی ٹھنڈ ہے یہ کسی کو کو کوئی بھی پتا نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنے حساب سے اپنا تحفظ کریں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا حل نکل جائے گا جب تک انسان ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا بھی حل نکل جائے گا یہ خدا کی طرف سے ایک عذاب ہے مگر ہم اسی عذاب کو چھٹکا رہا پائیں گے کسی نے کسی حساب سے ہم دعا مانگیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے انشاءاللہ سب کی جو اینہ جانے بچ جائیں گے انشاءاللہ